اسلام علیکم میرا نام ہے شویطا اسلام علیکم میرا نام ہے اندر اور آپ سب کا سولت ہے ہمارے چینل میں سو بھی ہمیں ایسی جنر محمد علی بیڈزا کا ویڈیو پرنے آ رہے ہیں کونسپ آف دیوائن پاور آئیے دیکھیں لا تدرکو الابسار نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْسَار اور وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے آنکھوں کا احاطہ وہ کر لیتا ہے کوئی آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی وَهُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِيرُ اور وہ بڑا باریک بین ہے ہر چیز کو باریکی تک دیکھنے والا ہے اللہ سے کوئی چیز بلکہ یہاں تک آیا اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ السُّنُونَ وہ سینوں کے چھپے وے رازوں کو بھی جاننے والا ہے یہ آیت ہے جو سیدہ عائشہ نے کوٹ کی تھی بخاری مسلم میں آتا ہے انہوں نے مسروق سے کہا کہ جو کوئی تین باتوں میں سے ایک کا بھی قائل ہو وہ اللہ اور اس کے رسول پہ جھوٹ باندھنے والا ہے ان میں سے ایک بات یہ بھی کہ جو کہے کہ اللہ کے نبی الاسلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا مسروق قرآن نہیں تو پڑھتا اس میں تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کیا لَا تُدْرِكُهُ الْعَبْصَارِ نظریں اسے نہیں دیکھ سکتی وَهُوَ يُدْرِكُ الْعَبْصَارِ وہ نظروں کو کہہ دیتے ہیں وَهُوَ اللَّقِيفُ الْخَبِيرُ ہاں باقی یہ ضرور ہے قرآن حکیم میں بھی اشارتاً موجود ہے بخاری مسلم میں بھی اس کے پر میرا ڈیٹیل ویڈیو ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار مراج کے حوالے سے بھی ویسے قیامت کے حوالے سے بھی آخرت میں اللہ تعالیٰ انسان کی نگاہوں کو یہ طاقت دے دے گا کہ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اس طرح کا دیدار ہوگا وہ بھی اگر آپ کہنا کہ گارڈ جو ہے اس کا احاطہ جنت پہ بھی کوئی نہیں کرسکتا کیونکہ انسان کی کمپیٹنسی نہیں ہے یہ انسان کے لئے محال ہے کہ وہ اللہ کا احاطہ کر لے اس کی وجہ یہ ہے ہم لیمیٹڈ ہیں لیمیٹڈ چیز ان لیمیٹڈ چیز کا احاطہ نہیں کرسکتا اگر آپ کہیں کہ اللہ چاہے بھی تو ہم کہیں گے یہ سوال ہی محال ہے اللہ یہ چاہے گا نہیں اور دوسرا یہ ڈیفنیشن میں نہیں آئے گا یہ اسی طریقے سے اللہ چاہے تو ایسا پتھر پیدا کرسکتا ہے جسے خود نہ اٹھا سکے اب اس کا کیا جواب دیں گے اگر آپ کہیں گے ہاں پیدا کرسکتا ہے تو پھر دوسرے میں قدرت کی نفی ہو جائے گی خود نہیں اٹھا سکتا اور اگر آپ کہیں گے نہیں پیدا کرسکتا تو وہ کہیں گے اچھا اللہ کی قدرت نہیں ہے اس طرح کے سوالات کی جوابات میں اسی کے پر وہ سعودیہ کے مفتی سالے فوزان نے ڈاکٹر زاکر نائک کے اوپر فتوہ کو پرکہ لگا دیا تھا تو پھر میں نے رد کیا تھا ڈاکٹر زاکر نائک نے اسی طرح علمی ڈسکشن کے سرکار علمی ڈسکشن ہوتی ہے اس میں گستاکی چواہی نہیں آتی ہیں وہاں تو علمی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ کافر اس قسم کے سوالات جب کر رہے تھے تو ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ میں کئی ایک چیزوں کی لسٹ آپ کو بنا کے بیش کر سکتا ہوں جو عالمیٹی گارڈ نہیں کر سکتا لیکن اس کی ایکسپلینیشن اس نے کی کہ یہ بھائی ڈیفنیشن ہی چیزیں غلط ہیں مثلا اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا نبیر اسلام کے بعد کوئی پیغمبر بھیڑ سکتا ہے اس حال میں کہ ختم نبوت پہ بھی حرف نہ آئے نئی شریعت کے ذات نئی کتاب کے ذات آپ کہیں کہ میرے بھائی یہ ڈیفنیشن ہی غلط ہے ختم نبوت کا مطلب ہی ہے یہ ایک وقت میں ایک ڈیفنیشن ہو سکتی ہے نا بھائی ایک وقت دونوں چیزیں تو نہیں سیٹسفائی ہو سکتی یہ mathematically wrong statements ہیں انہیں کہا جاتا ہے فقہ کی لینگویج میں وہ حال کیا اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے اگر آپ کہیں کہ جی بول سکتا ہے اصطور ایک غلط چیز کو آپ نے گوڑ کی طرف محصوب کیا اسی بھی تو اللہ تعالیٰ نے نشیح مانگویج کے اوپر کفر کا فتوہ لگایا اسامل ونرمین کے اوپر میں ماما تو تنمکی نے ضرورت کی تو اڈا بڑا کو کام کریں نشیح مانگویج نے کہا کہ جی اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر تو ہے لیکن بولے گا نہیں اللہ تعالیٰ نے اتنے ٹوٹے کیتے کہ آلے تک اکیمہ ہے نگو سمالیہ نہیں جا رہا ایک اتنی سی کتاب لکھ کے پوری دیوبندیت کے مدرس سے ان کے لاکھوں علماء کو ایک بندے نے فیل کر دی ہے کیونکہ اس نے وہ اس کے پاس وہ ایک سمجھ لیں گدر سے کی آگی کہ میں نے کابو گدے کر رہا ہے اس کا جواب یہ تھا کہ جھوٹ بولنا ایک نیٹوریس چیز ہے اللہ پاک ہے کوئی بھی گندی چیز اس کی قدرت میں داخل نہیں ہے اس میں اس کی قدرت کا نقص نہیں ہے بلکہ اس چیز کا نقص ہے کہ وہ قدرت میں داخل نہیں ہے سمجھائی جو جھوٹ بولتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا اور جو خدا ہے وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا اس کے لیے پھر فقہاں ایک term devise کی تھی محال اور اس کے against ایک اور term ہے مقدور مقدور کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو اللہ کی قدرت میں داخل ہیں اگرچہ اس نے نہ کی ہو بسنا اگر آپ مجھ سے پوچھیں کیا اللہ تعالیٰ کوئی سیڑھی ایسی بنا سکتا ہے کہ ہم زمین سے آسمان تک پہنچیں ہم کہیں کہ ہم بنا سکتا ہے اگرچہ بنائی نہیں ہے ہمارے علمیں نہیں ہیں لیکن یہ اللہ سے ناممکنات میں نہیں ہے کیا اللہ تعالیٰ چاہے تو مرد کو اولاد کی پیدائش کا ذریعہ بنا سکتا ہے جس طرح کہ عورت کو بنایا ہے اگرچہ ہی اس نے نہیں کیا سوائے ایک exception کہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے اما ہوا بیدا ہوئی وہ بھی پسلی سے یعنی اگر کوئی شخص کہے کہ وہی labor pains اور یہ ساری چیزیں مردوں کے ساتھ ہوں ہم کہیں ہاں کر سکتا ہے اگرچہ نہیں کیا مقدور ہے possible ہے اللہ چاہے تو possible ہے اللہ چاہے تو سوئی کے ناکے سے اونٹ گزار سکتا ہے سرکار ساری کائنات گزار سکتا ہے اللہ قادر ہے اس بات کیونکہ یہ فیزیکل ورڈ کی جو چیزیں ہیں نا سرکار یہ تو اب سائنس آپ کو بتا رہی ہے نا کہ اگر آپ کسی چیز کو لائٹ میں convert کر لیں تو اس طرح کی گھرموں کائناتیں بھی ہونا وہ بھی سوئی کے ناکے سے آپ گزار سکتے ہیں یہ تو اس کائنات کے جو راز سے وہ سائنٹس نے discover کر لی ہیں کہ اگر یہ ہو اگر کسی طریقے سے few impossible ہو جائے تو آپ جیلم شہر کو ڈیو یار شفٹ کر سکتے ہیں سیکنڈس کے کروڑوں میں ہی سے یہاں سے اسے diffuse کریں ٹھیک ہے وہاں جا کے دوبارہ اس سے لائٹ میں convert اور وہاں سے جا کے دوبارہ ہو جائے لیکن یہ اب انسان کی possibility لیکن E is equal to mc square جو آئنس ٹائم کی equation ہے اس میں ابھی تک ایک چیز تو possible ہے کہ mass energy میں convert ہوتا ہے کس طرح لکڑی جلاتے ہیں آگ اور energy بن جاتی ہے لیکن اس equation کے تحت وہ آگ دوبارہ سے لکڑی بھی بن سکتی ہے لیکن ابھی تک science اس کو possible کر دی سکی لیکن mathematically آئنس ٹائم نے یہ ثابت کر دیا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ energy کو دوبارہ سے mass بنا دی لیکن کون بنائے سرکار یہ تو اس کائنات کی سب سے بڑی achievement ہوگی اگر انسان یہ کرنے میں کامیاب ہونے possibility ہے لیکن اللہ کے لئے تو کوئی مشکل نہیں اللہ تعالی چاہے تو energy کو دوبارہ mass بنا دے جس طرح mass energy میں convert ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں مقدور یعنی اللہ کی قدرت میں داخل ہے اگرچہ اس نے نہیں کی ہوئی یا کی تو ہیں ہمارے علم میں نہیں ہے ممکن ہے کچھ چیزیں کی بھی ہوئی یہ تو کس طرح مطلعہ نے یہ black world ریافت کیا تھا انہا مطر گئے میرے ذہن سے ان کا مزار کدھر ہے نہیں نہیں سرکار مزار کدھر ہے اللہ دے ہو بندیو پہلی دفعہ تو آئینسٹائن نے بات کی تھی نا کہ ایسے راستے موجود ہیں کہ پوری گلیکسیز وہاں جا کے غائب ہو جاتی ہیں اور وہ ٹائم بھی رکا رہے گا اور آپ کہاں سے کہاں بھی پہنچ جائیں گے سفر بھی تیہ کر لیں گے سرکار یہ پہلے تو نہیں تھا لوگوں کو بتا اب آئینسٹائن اگر زندہ ہوتا تو میں اسے حافظہ اللہ کہہ دیتا باقی گوڑ کا تو ماننے والا تھا باقی اللہ اور اس کا مام تو آپ دیکھیں کہ سائنس نے ہمیں آج کس جگہ پوچھا دی ہے کہ ہم کئی چیزیں جو پہلے ہم سمجھتے تھے محال ہیں اس فیزیکل ورڈ میں لیکن وہ اللہ نے مقدور کی ہوئی ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بائی ڈیفنیشن محال ہیں ان کو کوئی مقدور نہیں کر سکتا کیونکہ وہ پھر بائی ڈیفنیشن غلط ہوگی اس میں یہ ساری چیزیں جو اللہ کی ذات اور صفات کے ساتھ لیٹڈ ہیں کیا اللہ اپنے آپ کو موت دے سکتا ہے لو سوال کا جواب دیں اگر آپ کہیں کہ دے سکتا ہے تو جسے موت آئی تو وہ خدا کیا ہوا اور اگر آپ کہیں نہیں دے یہ محال ہے خدا کی ڈیفنیشن یہ ہے جسے موت نہ آئے موت آنا ایک نقص ہے یہ نقص ہونے کی وجہ سے اللہ کی قدرت میں داخل نہیں ہے اس وجہ سے نہیں کہ اللہ کی قدرت کی کمزوری ہے بلکہ اس نقص کی کمزوری ہے کہ یہ قدرت میں داخل سمجھ آئے آپ یہ ہے محال اور مقدور جاؤ اپر مولوی انہوں پہنے جا کے انہوں سوال لکھو اور انہوں پھر سارا کچھ تماشا ویکھو پھر انہوں محال اور مقدور سمجھاؤ تفیدس ہو کہ یہ وہ ساری بیسیں یہ تیسری صدی ہجری کے اندر جب موتزلہ کے دور میں سلطنت باسیہ کے دور میں فلسفے کی کتابیں عربی میں ٹرانسلیٹ ہوئیں تو یہ ساری علم کلام کی بیسیں نکلیں اس وقت فقہ نے ان چیزوں کو ڈیفائن کیا یہ وہ بیسیں ہیں جو صحابہ اکرام کے زمانے میں نہیں تھی یعنی یہ وہ سوالات ہیں جو صحابہ کلام ایک مورا ڈیوائز کیا گیا اسے علم کلام کہا جاتا ہے یہ وہ منطقی بیسیں ہیں جو بیسیں تھوڑی بہت سیکھے ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہوتے ہیں مولوی اچھا جی اید 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 اچھا جی اگر شیطان گڑھا ایک کو کہ ہر انسان نہیں ہو سکتا کرو نہیں منع کیوں منع اللہ نے منع کیا اس ترہ انالوجیز نہیں بنتی کہ اگر ایہ کیوں نہیں ہو جاتا اس کو علم کلام کی منطق کی بیسیں کھا جاتا یہ ساری فلسفیوں کی چیزیں تھی یہ آج کل اگر آپ نے ان چیزوں میں کسی کو امام دیکھنا تو تو بریلوی اور شیعہ یہ ٹاپ پہ ہیں اس ویلڈ پہ آپ کو یہ کہانی اکڑاتے نظر آئیں کہ وہ یہ پانچ انگلیوں سے پائنٹن پاک علیف لام میم سے آل محمد اور یہ ہر طرح کی چیزیں آپ کو ثابت کرتے نظر آئیں اس طرح سے دیوبندی وہ ایک سوال سے پوچھیں کہ نبی اسلام کی قبر اللہ کی عرض سے افضل ہے وہ آپ کو اور کھانی کرانے شروع رہے دیکھیں جی وہ قبر پہ تو نبی اسلام موجود ہے لیکن عرش پہ اللہ اس طرح تو نہیں بیٹھا بات تو وہ کیا کچھ کریں کہ ایک آیت عدیس پڑ دو کہ ایک عیدہ کہاں سے نکال ہے تم میں سبحانک اللہ مہو بحمد اشد اللہ الہ اللہ امت استغفر و اتوب الیک و ما علینا اللہ البلاہ المبید جزار موسیقی ال hopes سائمت جدو موسیقی جدو من موسیقی موسیقی بیٹھا موسیقی اس آنس بیٹھا موسیقی انس رائعا موسیقی پینک کہ یہاں سے ہوا ہے کہ یہاں سے ہوا ہے یہاں سے ہوا ہے کہ یہاں سے ہوا ہے اللہ کے بارے میں باتا ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو نہیں گذتا کہ اللہ کچھ کو مار کر دی نہیں ہاں ہاں ہی گذت ہے تو بہت صحیح جھوڑ پو لو نہیں ہاں 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 لا ڈیوڑ پو لنیس میں کچھ بھی ہاں ہاں خیل کو طاقے ہاں ہاں جب بہت سوچے کہ ہے گو بہت سوچے ہیں ہے گو بہت سوچے ہیں ہے ہاں된 ہاں ہاں گیا ہاں 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 گیا ہاں کیا ہاں ڈیوڑ کو es Tanji پر انبیوڑ دو ہاں گیا ہاں گیا ہاں گیا ہاں گیا ہاں ہم اور دوی ویڈیوز دیکھیں گے تو تک کلی ویڈیو کو لائک سبسکرائب شیر نمید